بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ چین اور انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ سلج گیا ختم ہو گیا تو میرے خیال میں اس وقت یہ غلط فہمی ہوگی کچھ فیکس ہیں کچھ تجزیہ آ رہے ہیں کچھ خبریں آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دونوں طرف کے لوگ جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں ان کے ادر تاخیر کر رہے ہیں یعنی دونوں فورسز ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں چینہ کے جتنے بھی دیفنس انلسٹ ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اور مشترکہ طور پر وہ یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ انڈیا اپنے فوجیوں کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو چینہ کو ویجلنٹ رہنا پڑے گا اور چینہ کو پیس ٹاکس پر توجہ دینے کی بجائے اس سے حملے کا ممکنہ طور پر جو انڈیا کر سکتا ہے اس کے جوابی حملے پر تیاری کرنا ہوگی ایک تو یہ چینہ کی طرف سے بات آ رہی ہے دوسرا انڈیا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے کہ چینہ اتنی آسانی سے ویڈراؤ کرے گا کیونکہ ساٹھ کی دہائی میں جب انڈیا اکبرات نے یہ چھاپا اور بھقاعدہ وہ اکبرات کی کٹنگ موجود ہے جس میں انڈیا اکبرات نے یہ کلیم کیا تھا کہ چین جو ہے وہ واپس چلا گیا لیکن بعد میں پھر کیا ہوا کس طرح سے جنگ ہوئی وہ سب کے سامنے تھا اس وقت جو دو جگہ ہیں وہ زیادہ ڈسکلس ہو رہی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نو مختلف جگہوں سے چین نے داخلہ کیا تھا انٹری لی تھی لائن آف ایکچول کنٹرول کی طرف سے انڈیا کے کنٹرول والے علاقوں کے اندر جن پہ چین کا اپنا کلیم تھا اب ان میں سے جو دو ایریاز تھے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے تھے ان میں سے ایک پینگونگ لیک کا علاقہ ہے اور دوسرا علاقہ جو ہے وہ گالوان ویلی کا ہے گالوان ویلی میں چین جو ہے وہ اگر آٹھ کلومیٹر اندر آیا تو اس کے بعد جو وہ پیچھے ہٹا ہے وہ صرف چند کلومیٹر یعنی بعض اطلاعات کے مطابق دو کلومیٹر اور بعض میں اس سے کم پیچھے ہٹا ہے اور فنگر فور سے فنگر ایٹ تک وہ آیا تھا تو وہ میکسیمم فنگر سکس تک واپس گیا ہے اور بہت سارا علیا ابھی اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے لیکن انڈیا نے وہ لینڈ جو انڈیا کے کنٹرول میں تھی جہاں پہ وہ پیٹرولنگ کرتے تھے اور اس کو پیٹرولنگ کوسٹ فورٹین، ففٹین، سیونٹین، سیونٹین اے وہ ساری انڈیا نے اب کھو دی ہیں وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے بہوجود اس بات پہ مطمئن ہے انڈیا کہ کم سے کم ایک امن کا محول آ گیا اور جو ایک جنگ ہو سکتی تھی دو بڑے ملکوں کے بیچ میں اور خاص طور پر چین کے ساتھ لڑنا اس وقت آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے کمزور معیشت کے ساتھ بہت سارے مسائل کے ساتھ اور ایک کمزور فوجی طاقت کے ساتھ چین کا مقابلہ بہت مشکل تھا انڈیا کے لیے تو ان کو ایسا لگا ان کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن اب نئی اطلاعات آئی ہیں اور بھارت کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ چینہ نے اپنے فوجیوں کو ویڈراؤ کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ پینگونگ لیگ کا علاقہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کالوان ویلی سے تو وہ کچھ پیچھے ہٹے ہیں لیکن جو پینگونگ لیگ کا علاقہ ہے جو ایک بڑا اہم دفاعی محاذ ہے چین کے لیے وہاں سے چین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا وہاں سے ان کے فوجی ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے کچھ جبوں سے چین کے فوجی پیچھے ہٹے ہیں تو انہوں نے اس شرپ پہ اٹھایا کہ انڈیا بھی یہاں سے پیچھے جائے گا اور وہاں پہ دیگر جو پولیس ٹائپ کی فورسز ہیں انڈیا کی پاس بھی ایک فورس ہے اور چین کے پاس بھی ہے جو بارڈر ریجمنٹ ہے ان کی چینیز بارڈر ریجمنٹ وہ اس کو آگے بھیج رہے ہیں تو یہ ہے صورتحال انڈیا میں انیلسس چروع ہو گیا کہ اس مشکل وقت میں جب انڈیانز کو مار پڑ رہی تھی جب چین ان کے سر پہ سوار تھا تو انڈیا کے کام کون کون سے ملک آئے تو چند ملکوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں اور اس کے پر بغیدہ تجزیع شائع ہو رہے ہیں اور حالات و واقعات کے مطابق وہ ریپورٹس بنا رہے ہیں نمبر ایک اسرائیل کس کے ساتھ کھڑا ہوا اس لڑائی میں ایک بہت بڑا سوال ہے اسرائیل جو ہے اس کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے ان کے ساتھ بہت سارا کاروبار کرتے ہیں یہودیوں کا چینیز کے ساتھ ٹریڈ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے چینیز مینوفیکچرز یہودیوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں وہ اس کو دنیا میں بیچتے ہیں اور وہ ان کے بینکس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ان کا اپس کا ٹریڈ ہے یہودیوں کا اور چینیوں کا اور چین کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تو یہودی نہیں چاہتے کہ وہ مارکیٹ ان کے لیے بند ہو جائے اور دوسری طرف یہودیوں کے جو تعلقات ازرائیلیوں کے انڈیا کے ساتھ وہ ساٹھ کی دہائی سے شروع ہوئے ہیں جب وہ مسلمان ملکوں سے لڑے تھے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ انڈیا نے چین کا نیریٹیو اس کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو مسلمانوں کے اوپر دہشتگردی کا ایک ٹیگ لگایا گیا اس کے لیے کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ انڈینز کی اور یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈینز کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑے آؤٹسٹینڈنگ رہے ہیں مزیدہ 20-25 سال میں تو ہم نے خود وٹنس کیا ہے جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ازرائیل کھڑا ہوتا تھا انڈیا فوراں چاہا کے ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا کیونکہ اس کے بدلے میں ازرائیل اس کو سپورٹ دیتا تھا پاکستان کے خلاف وزیراعظم پاکستان نے بتایا تھا کہ جس وقت تے انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر رہا تھا فوری 2019 میں تو ان کے کمانڈ روم کے اندر کچھ اسرائیلی موجود تھے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ ان کی سٹیٹیجی میں ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں تو انڈیا نے اسرائیل کا اسرائیل نے انڈیا کا باپ ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف امریکہ کا ایک پریشر جو ہے وہ اسرائیل پہ ہمیشہ سے رہا کہ آپ چین کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو نیچے لے کر آئے لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے موجود ہیں انڈیا کے ساتھ بھی موجود ہیں لیکن اسرائیل نے کمال چلاکی کے ساتھ اس سارے سیناریو میں انڈیا کی ساتھ دیا نہ چین کا ساتھ دیا اپنے آپ کو غیر جانب دار کیا تو انڈیا کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اس اسرائیل کی جانب سے جس نے اس کے ساتھ بہت سارے وعدے وعید کیے ہوئے تھے اب ایک اسرائیلی جو ہیں وہ رائٹر ہیں انہوں نے جیروشنم پوسٹ کے لیے اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے آپ جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں سیت جے فرنس مین انہوں نے یہ لکھا ہے آرٹیکل اور اس آرٹیکل کے اندر بہت سیادہ ڈیٹیل موجود ہیں روس کس کے ساتھ کھڑا ہوا ایک بہت بڑا سوال تھا دہ ہندو اخبار نے بھی اس پہ آرٹیکل لکھا ہے دیگر اخبارات بھی اس پہ لکھ رہے ہیں اور ایک روسی لاؤ مرکر ہیں کونسٹینٹن کوساچیو انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ روس مداخلت نہیں کرے گا انڈیا اور چین کے معاملے میں ہم غیر جانتدار رہنا چاہتے ہیں یا امن کے لیے رول پلے کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کی سائٹ نہیں لے سکتے یاد رکھئے گا کہ روس انڈیا کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ بہمی تجارت کرتا ہے انڈیا کے ساتھ نسبتاً کم ہے چین کے ساتھ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود جو انڈیا کے ساتھ روس کا ٹریڈ ہے وہ مصبت ہے یعنی روس زیادہ چیزیں انڈیا کو دیتا ہے اور کم چیزیں انڈیا سے لیتا ہے اس طرح روس فائدے میں جاتا ہے لیکن چین کے ساتھ ٹریڈ میں روس زیادہ چیزیں چین سے لیتا ہے اور کم پیسوں کی چیزیں چین کو دیتا ہے اس لیے وہاں پہ چین کا فائدہ زیادہ ہے لیکن یہ جو ون بیلٹ ون رونڈ والا جو ایک منصوبہ ہے سی پیک اور دیگر جو چین پوری خطے میں پھیلا رہا ہے اس کو روس اپنے لیے ایک لائف فلائن سمجھتا ہے فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے لیکن ایک خبر ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ یورو ایشین ٹائمز کے اندر ایک خبر چھپی ہے اور اس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ روس نے 23 جون والی ملاقات میں جو وزرائے خارجہ کے بیچ میں ہوئی تھی چین پر دباؤ بڑھایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اب یہ اخلاقی دباؤ ہو سکتا ہے فوجی دباؤ تو وہ نہیں ڈال سکتا تو ان سے کہا تھا کہ آپ بھارتی فوجیوں کو کم سے کم رہا کر دیں ان کے 20 فوجی مارے بھی گئے ہیں تو ان کے فوجی رہا کر دیں ایک ہفتے کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی جب گالوان بیلی میں انڈین فوجی مارے گئے تھے تو اس میں مداخلت روس کی کرنے کے بعد دس انڈین فوجیوں کو رہا کر دیا تھا چین نے تو یہ روس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کو اتنا انہوں نے کیا لیکن وہ بھی غیر جانتار رہے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اب آج ہیں امریکہ کی طرف امریکہ زبانی کلامی تو انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا پریکٹیکلی انہوں نے انڈیا کو کوئی سپورٹ نہیں دی بلکہ چین نے اس بات کی فکر بھی نہیں کی تو انڈیا کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ تین بڑی طاقتیں جن کے ساتھ انہوں نے بہت انویسٹ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جب چین ان کے مقابلے میں آیا اور باقی سالے ممالک جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ لڑائی کریں یا مقابلہ کریں چاہے آپ بنگلہ دش کی بات کریں بوٹان کی بات کریں نیپال کی بات کریں تو نیپال ویسے ہی انڈیا کے خلاف ہو گیا بوٹان خود مشکل میں ہے پاکستان چین کا سپورٹر تھا پاکستان نے پوری سپورٹ چین کو کی اور ایون یہاں تک کہ پاکستان کی اور چین کی بہت ساری اس معاملے پر ملکلاتے ہوئیں دفاعی محاط پہ بھی فوجی کمانڈ جو ہے وہ بھی آپس میں ملتی رہی سیاستدان جو ہے وہ بھی آپس میں ملتے رہے اور پاکستان نے کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی تھی جس کا انڈیا نے کہا تھا کہ پاکستانی ہیکرز نے ہمارے کچھ دفاعی معاملات نکالے ہیں اور ان کا بہت فائدہ ہوا ہے چین کو اور پاکستان نے وہ چین کے ساتھ شیئر کی ہیں انڈیا کہہ رہا تھا لیکن پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہیلانیاں کھڑا ہوا اور اس کو سپورٹ بھی کیا تو انڈیا کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ اس پورے خطے میں تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن جن سے انہوں نے دوستیاں بنائی وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اب ایک اور بڑی خبر ہے کہ دنیا اس وقت چائنا کو کس طرح کا پورٹریے کر رہی ہے یہ تو انڈیا کا انٹرنل معاملہ تھا اس کے اوپر انہیں بات کی آپ کو بتایا کہ چین کتنا پیچھے جانا چاہتا ہے کس ٹیڈی جی کے ساتھ جا رہا ہے کل میں نے آپ کو شرائط بھی بتائیں چین نے جو رکھی ہیں اور انڈیا ان کے اوپر اب لچک دکھا رہا ہے انڈیا کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے وہ زمین تو سرنڈر کر چکے ہیں مزید کچھ کھونا نہیں چاہتے سی پیک محفوظ ہو جائے گا پاکستان کے لیے بہتری آ جائے گی تین سو ستر کے اوپر انڈیا کو یو ٹرن لینا پر سکتا ہے فیچر میں وہ وہاں پہ آباد کاریاں نہیں کر سکے گا ڈیموگریکل تبدیل نہیں کر پائے گا اور دفاعی لحاظ سے وہ جو سٹریکچرز بنا رہا تھا وہ اب نہیں بنا پائے گا اس متنازع علاقے میں جو پاکستان اور چین کے لحاظ سے متنازع ہیں کرسٹوفر وائے ہیں ڈیریکچر ایف بی آئی کے انہوں نے باقاعدہ دکوینٹ کے اندر بھی یہ ایک خبر چھپی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنہ دنیا کے لیے نازی جرمنز کی طرح ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے دنیا کو ایک اٹھا ہونا پڑے گا اور چین کا مقابلہ کرنا پڑے گا اب چین کو دنیا ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہی ہے وہ دنیا جو سوپر پاور کے طور پر رہنا چاہتی ہے امریکہ کچھ یورپی ممالک آسکریڈیا کینیڈا اور کچھ عرب ممالک وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے اور اسرائیل یہ اب چین کو ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ چھپ چھپ کے بات کر رہے ہیں کچھ کھل کے بات کر رہے ہیں اور کچھ بات نہیں کر رہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر چین سوپر پاور بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑے گا کیا فرق پڑتا ہے اب کرسپی فروائیڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹر نے ایپ آئی کے ایپ بی آئی کے ایپ بی آئی کے ڈائریکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ چینہ کو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ میں سمجھتا ہوں اور چینہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جن سے وہ اکیلا اس دنیا کی سوپر پاور بن جاتا ہے یہ امریکہ کا خطرہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں چینہ کا جو جاسوسی کا نیٹورک ہے وہ اتنا بڑا اتنا پھیلا ہوا ہے کہ چینہ کی معلومات ہم سب کے اندازے سے بہت زیادہ ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لحاظ سے انہوں نے یہ ایک سکیٹمنٹ دیا تھا اور اس میں جو اس کا پورشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایپ بی آئی کے ڈائریکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس جس میں جتنے دی کیسز اس وقت امریکہ ڈیل کر رہا ہے ان میں آدھے سے زیادہ کیسز کا تعلق چین کے ساتھ ہے تو یہ ہے امریکنز کا خوف اور چین کو لے کر دنیا کے خدشات اور چین جو ہے وہ ایک بہت بڑا جائنٹ تو واقعی بنتا چلا جا رہا ہے یہ خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انڈیا کے لیے سوچنے کا بقام یہ ہے کہ جو کل تک ان کے دوست تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور مشکل وقت میں انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا کیونکہ انڈیا کی دوستی مفاد کی تھی تو اس کے دوستوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی دوستی بھی مفاد کی ہے اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کا بل آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں اللہ حافظ